مشال ورما جی دلی سے رادے رادے مہارا جی آپ کی چڑھنا میں کوٹی کوٹی پرنام مہارا جی دو سال ہوئے بھگوان جی اور آپ شریع سنتوں کی کرپا سے بھکتی مارگ میں پرویش ملا بھگوان کے نام کی شرن ملی مہارا جی شروع میں ہی سن لیا تھا کہ کرشن بھکتی اور کرشن پریم میں دھیرے دھیرے سب کچھ چھن جاتا ہے تب اتنا سیریسلی نہیں لیا اب ادھر سب کچھ دھیرے دھیرے چھن جاتا جاتا ہے اور کرشن پریم بھی ابھی پرابتی پیسی نہیں ملی پاری مہارا جی تمہارا تھا کیا جو چھن گیا ہمیں بتائی ہی ریپورٹ تو ہم تب کر سکتے ہیں جب ہماری کوئی وستو چھنی ہو آپ کا تھا کیا ہمیں بتا دیجئے آپ نے کیا رچنا کی اور آپ کا کیا پرشارت تھا کس میں پانچ بھوتک شریر میں یہ پانچ بھوتوں سے بنا گا یا آپ میں آپ بھگوان کے انش ہیں کیا پرشارت اگر وہ یہ کہاں کھٹا دیتے ہیں ان کی موج کی بات ہے وہ ایک سے دکھانا چاہتے ہیں ان کی وستو ہے نا آپ کی کیا ہمیں بتا دے آپ کا کیا ہے آپ کا کیا ہے آپ بتائیں پڑھے لکھے گئے تو بھگوان نے بدھی دی ہے نا بدھی کا عرن کر لیں تو فٹ پاس میں کاغجبہ ٹورتے گھونتے ہے کیا آپ کے پاس اب جو بات آئی چھن گئی تو اس کا پراربد ہے آپ سمجھو جو ہم لوگ کہتے بھگوان سروشو چھین لیتے ہیں اس کا تات پر ہوتا من اور اندریوں کو بھگوان میں سمرپید ہونا بھگوان اپنے بچوں کی باہری لیلاوں کا کھیل کھلونوں کا بھناس نہیں کرتے بھاہو کو سمجھے سروشو کی تب سے کھاٹے کھانے کو مل لیں گلت بات پیچھلے ورس جو آپ نے کسانی میں بھویا اس ورس وہ ہی کھاؤ گے اب جو بھو رہے ہو اسے تم آگے فصل کھاؤ گے ابھی اس کوٹی کا تمہارا جان یا بھکتی نہیں آئی جس نے جنب جنمانتروں کے سنسکاروں کو بھسن کر دیا ہو اور وشت دگیان سے پرکاسیت ہو گیا ہو تو پھر پرسنے ہی نہیں آئے گا کہ ہمارا چھین لیا بھرم، اجیان، مو، پاپ بھگوان کیا چھینتے ہیں یہ چھینتے ہیں نہیں لڑکا چھین لیا تو بھرم ہی تو تھا کہ وہ تمہارا پتر ہے بھگوان ہی تو آئے تھے تم جان پائے کیا تمہارے کرم کے بھوگ کو دینے کے لیے اتنے سمیت تک بھگوان ہی اندر آئے ہوئے تھے پتر روپ میں تم بھرم سے اپنا مان لیا تمہیں بھرم رولائے گا نہیں میرا یہ اشور چھین لیا تو آنند بھرمانڈو کا اثر کس کا ہے بھگوان کا ہے مونیم بن کے رہتے تو ٹھیک سے چل لیتے مالک بن گئے تو مائیہ نے ودونس مچا دیا کہ مائیہ پتی تو صرف ایک ہی ہے تو مائیہ پتی کیسے بن سکتا ہے تو میرا بیٹا ہے بیٹا بن کے رہتا مونیم بن کے رہتا تو مالک کی سمپتی اگر مونیم رہوگے تو گھاٹا منافع میں سمان رہوگے میں تو پیمنٹ ملی رہی جو گھاٹا پر مالک کا جو منافع ہو مونیم بنے نہیں کیونکہ گھاٹا منافع کہ تمہارے اوپر اثر ہو رہا ہے تمہارشیت ہو رہے اور سوکیت ہو رہے سدھانت سے سمجھو گے تو بھگوان پر کبھی دوست نہیں لگا پاؤ گے سچی مانے کیا چھین لیا ہے جب کچھ تھا ہی نہیں میرا تو چھینہ کیا کورا آنکار چھینہ ہے ہمارا اجیان چھینہ ہے ہمارا بھرم چھینہ ہے بات ستی مان لیجیے بھگوان جیسا کرپال کوئی نہیں ادھیاتم جیسا کوئی مارگ نہیں ہے پرمانند پرابتی کے لیے ادھیاتم مارگ ہے جب ہم ادھیاتم مارگ میں چلتے ہیں تو اس میں ایک گپت بات ہے کہ انت جنموں کے پاپوں کو بھگوان بھسن کر دیتے ہیں پر جو ان جنموں سے پاپ کرم کا پھل نکال کر اس شریر کی رچنا ہوئی ہے وہ ہمیں بھوگنا پڑے گا کیونکہ اب ہماری بھکتی چل رہے شریر بننے کے پہلے جو ہمارے کرم تھے ان کے انشار شریر کی پورے جیون کا پھل لکھ دیا گیا ہے اتنے سمجھے بعد یہ روگ ہوگا اتنے سمجھے بعد ہاں ٹوٹے گا اتنے سمجھے بعد آگ ٹوٹے گا ہمارے کرم کے انشار اور بھکتی اب ہم کر رہے ہیں تو ہماری بھکتی پیچھے کے جو کرم سنسکار جمع ہے ان کو نشٹ کر دیا آگے جو کرم سنسکار بھکت ہیں اس لئے گندے ہوں گے نہیں اگر بھول چوک سے ہو بھی جائیں تو بھگوان اسے چھما کر دیتے ہیں راتنا پربوچیت چوک کیے کی کرت سورت سہبار ہیے کی ہردے سے دیکھتے ہیں میرا بھکتے چھما کر دیتے ہیں پر اس شریر کا جو بھوگ آیا ہے اس کو بھوگ نہ پڑے رہے ہیں بڑے بڑے شنط امدھے خورام کشن پرامنس جی کے گلے میں کینسر تھا شرطنے کے بھوگ شریواز جی کے آنگن میں کھڑے ہو کر مہا پربوچیتنے دیو اپنے پرکر کے ساتھ کیرتن کر رہے ہیں اور ان کا پتر پدھار گیا داسی نے کان میں آ کے شریواز جی سے کہا پتر پدھار گیا بیمار تھا پدھار گیا دوبارہ آواز نہیں مہا پربوچیتنے دیو کیرتن میں فرق نہیں پڑنا چاہیے اور منجیرہ جو کہ اور جوڑ سے کیرتن کرنے لگے ناچنے لگے مہا پربوچیتنے دیو رک گیا شریواز میرا من کچھ سوسک سا ہو رہا ہے کوئی گھٹنا گھٹی کیا ان کا پربو کیا گھٹنا گھٹ سکتی جہاں آپ منگل مورتی نام کیرتن ہو رہا وہاں گھٹنا کیا گھٹ سکتی تب کسی بھاکتے نے بتایا کہ شریواز کا بیٹا پدھار گیا تو ان کا بتایا کہ انہوں نے پربو بتانے کیا بات ہے آپ کا تھا آپ نے اسے اپنی سیوہ میں بیت دیا اور جس جیو کو یہ سو بھاگی ملے کہ آپ سوہم کرتن کر رہے ہیں اور وہ پدھار رہا ہے اس کے لئے تو بڑے بڑے رشی مونی یاچنا کرتے ہیں پر وہ یہ کوئی سوک کی بات ہے یہ کوئی دکھی کی بات ہے لیکن وہ آنندی تھے وہ ترپدھار گیا وہ آنندی تھے کہ اس جیو کو جو سو بھاگی ملے بڑے بڑے رشی مونی ایسی یاچنا کرتے ہیں اور وہ تھا نہیں میرا آپ کا تھا آپ نے بلالیا آپ اب یہ ہے بھکتی کا رنگ اس میں کیا چھن گیا جو جیو جتنے شمیہ کے لئے آئے اتنے سمیہ تک رہے گا اور چلا جائے گا یہ شریر جتنے سمیہ تک کے لئے پہلے ہی نردھاری تو چکا ہے اس کے بعد یہ چلا جائے گا بھائیہ اگر ویویک سے دیکھو گے تو بھگوان کی کرپا تمہیں دکھائی دے گی اب ویویک سے دیکھو گے تو لگے گا بھگوان کے ساتھ ہم نے کیا برا کیا جو انہوں نے ہمارا چھین لیا اور بھگوان اس پسٹ کہہ رہے ہیں اوشیہ میں وہ بھوک تبیم کرتم کرم سبھا سبھم بھوگنا پڑے گا تمہیں جو تم کرم کر رہے ہو ایک اپاہ ہے ایشی شرنہ گتی پرابت کرو کہ اہم بھی سمرپیت ہو جائے سب بھاس ہو جائے گا ابھی اس میں پریویسی نہیں ہوا ہے اس شرنہ گتی میں تو پریویسی نہیں ہوا جسے سدھ پرمارت کہتے اس کا ککہرہ بھی نہیں آتا ہے تو وہ بات تو بنی نہیں اس لئے بات کو اندر سے ہٹاؤ کہ بھگوان چھین لیے بھگوان کرپا کر رہے ہیں سچی مانو ہمارے جتنے کرم اگر ہو ہم پر ٹوٹ پڑے ہاں تو ایک سواس لینے لائق نہیں ہم ایسے ایسے کرم کیے ہیں اس لئے بھگوان کی کرپا مناؤ اور بھکتی میں آگے بڑھو تب تم جب اچھائی پر پہنچو پھر دیکھو گے کہ پیچھے کی بھی بات کو تو ہر قدم میں کرپا دکھائی لے گی آپ کو وہ بچا لیا بھگوان نے کرپا کی بھگوان نے اگر ہمارے انکول پریوار ملتا انکول سمپتی ملتی تو بھوگوں میں پھس جاتا کبھی سانند کو پراؤ کتنے کرپا لو بھگوان آپ نے مجھے وہ دیا ہی لیں جس میں پھسا جاتا ہے مجھے دیا ہی لیں بڑے کرپا لو آپ کی جو ایسے مناتے ابھی راگ ہے بھوگوں میں پریوار میں سنسار میں تو ہمیں لگتا ہے کہ بھگوان بھوڑا کرنے والے ایک ایسے ہیں کہ جو ان کی زیادہ عرطی پوجا کرتا اسی کی وہ دھل دیتے اسی کو پٹوا دیتے اسی کو ایسا نہیں ہے وہ جو دکھائی آپ کو دے رہا ہے وہ اس لئے دے رہا ہے کہ اب آخری ہے انت جنموں کا حساب اسی جنم میں ہو کے ختم کھیل اب ہمیں پریوک پاس جاتا ہے یہ بات اگر آپ دیکھوگے تو آپ رو پڑھوگے کہ جن کرموں کو میں لاکھوں جنم بھوگتا پھر بھی نہیں کاٹ پاتا ان کو بھگوان نے اسے چٹ پٹ تھوڑا بارا کسٹ دے کے نپٹا دیا اور اپنے پاس بھلا رہے ہیں بڑے کرپال بھگوان ہیں تو ہمیں تو کرپا ہی کرپا نظر آتی بھی بھگوان پر دوست کرنے کا تو ہمیں کبھی سمجھے میں نہیں آیا اگر آتا تو ہم کہہ دیتے ایسا کہہ دیتے ہم ہم نے آج تک ایسا نہیں دیکھا ہے جب کبھی کہیں کوئی ہردے میں جلن ہوئی تو میرے ویچار کی کمی ہوئی میرے آچرن کی کمی ہوئی میرے بھگوان کی نہیں سچی کہتا ہوں ان کا ایسا پیار ہے ان کا ایسا دولار ہے مطبق کروڑوں پران ہو تو بھی ان کے آگے بلیہار ہیں جہاں میں جلا ہوں وہاں میری سوچ گلت ہوئی ہے میری چیستہ گلت ہوئی ہے وہاں میں جلا ہوں ان کی کرپا میں کہیں جلن نہیں ہے ہم سے گلتی ہوئی ہے تب اس بات کا مجھے بودھ ہوا بعد میں کہ ہم گلت چنتن کی یہ گلت ہماری چیستہ تھی اس لئے مجھے جلن ہوئی بھگوان کی طرف سے بھگوان کی طرف سے تو کرپا ہی کرپا ہے کرپا ہی کرپا ہمارے ایسے کوئی پنی ہے کہ ہم برندہ بنانے لائک ہیں سوچ جل جس برندہ بن کے لئے بڑے بڑے مہا پروش جو رج سیو شن کاد کی آچت سو رج سی چڑھاؤں کی سوری تیرے چرنن کی رج بھاؤں بھلا ہی سدج میں ہم آنے لائک سری رادی کا کرپا بن سب کے من نگم من سے بھی نہیں سوچ سکتے برندہ بن آپ تن سے آئے برندہ آپ کے اوپر کتنی کرپا لڑ لی کی یا چھین نے والے ہوتے تو تمہیں بھیجتے ہی نہیں سوچ شاہ حنوان پاپیو کے گھر ہو سنت سماغ ہر کتھ تلسی درلب بھگوان نے چھینہ نہیں آپ کو دیا ہے درلب من شد دے درلب شت سنگ درلب بھگوان نام یہ سب دیا ہے آپ دینے پر نظر کرو جو چھیننے کی بات کرے وہ وینا شی ہے وہ اپنے سمیں سے نش ہو جائے گا اسے کوئی چھینتا نہیں برپی رکھ دیو دو چار دن میں ایسی درگن دو کیونکہ اس کا سب بھائی پھول ہے پھل لگا پکا گیرا کھایا گیا مل بن گیا نہیں کھایا گیا سڑ گیا یہ سسٹم ہے پریور تنسیل یہ سسٹم ہے اس کو دوست نہیں دیا یہ سسٹم ہے ہر لوگ کا الگ الگ سسٹم ہے یہ یہ سسٹم ہے وہ ہی تمہارے ساتھ جب تمہیں لگ رہا بھگوان چھین رہے تو یہ کچھ آوی ناسی چیز تمہاری چھین لے تو ہمیں بتاؤ جب بھگوان لکھ دیئے ہیں پالیو آپ جاؤ کسی پستکالے میں اور کہہ جب ایک انگلیس چند دو ٹیبل لکھ لکھا دیکھ بھگوان دکھ کھالے اور ناشوان اب بھگوان نے کیا چھین ہے بھئیہ اس میں لیبل لگی پہلے پڑھو جہاں تم آئے ہو اس کا نام مرتی لوگ ہے اس میں سب کچھ چھوٹنے والا ہے اب تم پکڑ کے بیٹھو کہ ہمارا نہ چھوٹے تو آج تک کوئی ایسا نہیں رہ کہ جس کا پکڑا ہوا کچھ بچاؤ سب چھوٹ گیا ہے سریر بھی چھوٹ گیا ہے کیا ملا نام پرم دھن راد نام کبی راس سب جگ نرد دھن وان تا نہی کوئی دھن وان تا سوئی جان یہ جا کے رام نام راد نام کرش نام سیام نام تو یہ آپ چھوڑائیں تب آپ گالی دے سرکار کو سرکار جمین پر کبجہ کیے ہو اور اس کے بعد جو چھوڑانے آ رہے تو آپ گالی دے رہے ہو تو گلتی آپ کی ہو رہی نا یہ سب کچھ سرکار ہے بھگوال کا ہے سیوہ کے لئے ملی یہ گاڑی بنگلہ سیوہ کے ملی بھگوال کی شیوہ کر پریوار کی سیوہ کر کے اپنے رم سے مکت ہو جاؤ بھگوال کو پراب ہو مال لیا چاہتے ہو کہ عوی ناسی بنا رہے تو کچھ عوی ناسی نہیں بھئی سب دھوکھا ہے اگر کوئی آپ پرمان دیو کچھ بھی عوی بھگوال بھگوال لیتے ہیں تو سمیہ کے ساتھ انتر دیال ہو جاتے سمیہ کے ساتھ سمیہ جتنا لے کے آئے جب بھگوال نہیں زیادہ رکھے سمیہ کے آگے پرگٹ عوطار میں تو ہم تم گھٹے نتیل بڑھے رہورے جیو نسانک یہاں جو ہو لائے وہی ہوگا تم رادہ رادہ جب دھرم سے چلو جو ساتھ ہیں ان کو لے کے چلو جو چھوٹتے جائیں جائے سری رادے آگے بڑھو یہ مہا پرستان لیلا ہے اگر یہاں پکڑ کے ویٹے ہمارا لڑکا ہماری پتنی ہماری سمپتی ہمارا سریر ہم بھدوان ہم دھنی بعد میں رونے کسی وہاں کچھ نہیں لگے گا کیونکہ تمہارا نہ تھا نہ ہے نہ رہے گا پکڑ کسی کا لگی ایسا ہوگا سدھ بات سمجھ لوگی نا تو آنندی ہو جاؤ گے اور ناٹک بازی سے اس کا حل ہونا نہیں ناٹک میں ناٹک کیا گننی نالی پانی سے دھوگے تو پویت تھوڑی ہو جائیں گے مائی اور مور تو رہا دوسرا کچھ نہیں مائی سب کچھ ایسا دوسرا دکھا رہی بھجن کرو مائی کناش ہوگا تو آپ خود سمجھ جاؤ گی کوئی نہیں آپ شت شروف بھگوط شروف ہیں آپ کوئی منوشی نہیں آپ کوئی جیو جنتر نہیں آپ بھگوان کے انسر تات بھگوط شروف ہیں آپ یہی تو بھول گئے اور یہی یاد آجائے تو ابھی مست ہو جاؤ گے کوئی تھا نہیں کوئی ہے نہیں کوئی رہے بات پکڑ لی دوسرا تم نے جو مان ہے تمہارا بھرام اس لئے تمہیں رونا پڑے گا بیویت ہونا پڑے گا دکھی ہونا پڑے گا یہی تو رہا ہے نا